موسیقی منگل چار جون سال دوہزار انیس کی نیوز بولیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں دیرہ بکٹی میں ایف سی کمانڈنٹ کی گاڑی پر بم حملہ پانچ اہلکار حلاق کمانڈنٹ سمیت دو زخمی بلوچ لبریشن ٹائگرز کی قبولیت بلوچستان مختلف علاقوں سے ریاستی فورسز کے ہاتھوں نو افراد جبری طور پر لا پتہ ایک ہی قبیلے کے ساتھ افراد شامل پاکستانی فورسز کے ہاتھوں کیج سے جبری طور پر لا پتہ دو بلوچ نوجوان بازیاب کویٹا میں وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو تین ازار چھ سو نو دن مکمل مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کا اظہار یک جہتی بلوچستان دو مختلف واقعات میں دو افراد قتل ایک مسخ شدہ لاش برامد بلوچستان میں عید الفطر کے موقع پر ڈبل سباری پر پابندی بولان اور پیر غیب میں تیراکی پر بھی پابندی آئد بنو میں انصداد دہشتگردی کی عدالت میں علی وزیر کے لیے سی ٹی ڈی کی جسمانی ریمانٹ کی درخواست مسترد خیبر پختونخواہ کے وزیر اطلاعات کا ایک روز پہلے عید کرنے پر ایک روزہ بطور کفارہ ادا کرنے کا اعلان پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے کل عید الفطر منائی جائے گی افغان صدر اشرف گنی 27 جون کو پاکستان کا دورہ کریں گے ایران میں انسانی حقوق کے وکیل کو 30 سال قید اور 111 کوڑوں کی سزا انسانی حقوق کے ایک یورپین عدالت کا ترکی سے 546 ججوں اور قانوندانوں کو جیل میں رکھے جانے پر جواب تلوی سودان میں فوجی ابوری کانسل کا مظاہرین پر فائرنگ 30 ہلاک سنکڑو زخمی عراق میں سابق صدر صدام حسین کے دور سے قائم زیادہ سیکیورٹی والا علاقہ گرین زون کی سیکیورٹی ختم جنوبی افریقی فاسٹ بولر ڈیل اسٹین انجری کے سبب پول کپ سے باہر ہو گئے خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ ڈیرہ بگٹی کے تحصیل سوئی کے علاقے گوپٹ میں ایف سی کمانڈنٹ کی گاڑی پر بم حملہ ہوا ہے ذرائع کے مطابق بم کا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کمانڈنٹ کی گاڑی کے پرخچے اڑ گئے ہیں غیر مصدق اطلاعات کے مطابق کمانڈنٹ سمیت چھ اہلکار بم حملے میں ہلاک و زخمی ہوئے ہیں تاہم سرکاری سطح پر کمانڈنٹ کے ہلاک ہونے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے ترجمان میران بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ آج دوپیر کے وقت بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے سرمچاروں نے سوئی کے علاقے گوپٹ میں ایف سی سوئی کمانڈنٹ زفر جمانی کے کافلے کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں پانچ اہلکار ہلاک جبکہ کمانڈنٹ سمیت دو اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں اور اس حملے میں فورسز کا ایک گاڑی مکمل طور پر تباہ ہوا ہے پاکستانی فورسز نے خوزدار کے علاقے وڈ سے ایک ہی قبیلے کے ساتھ افراد کو اغوا کر لیا ہے خوزدار کے تحصیل وڈ کے علاقے باخیلی سے پانچ روز قبل پاکستانی فورسز نے ان افراد کو گھروں پر چھاپے کے دوران حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کے بعد ان کے حوالے سے کسی کو بھی کسی قسم کے معلومات نہیں مل سکی ہیں علاقے ذرائع کے مطابق دولت سے قبیلے کے ساتھ افراد کو گزشتہ جمعہ کے روز فجر کی نماز کے بعد پاکستانی فورسز نے گھروں پر چھاپا مار کر حراست میں لیا گوادر کے علاقے نیو ٹاؤن سے پاکستانی فورسز نے بشیر ولد سپاہ نامی شخص کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے جبکہ خاران سے فورسز نے سید نور حسن جیلانی کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں اطلاعات کے مطابق رات بارہ بجے کے قریب پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکارون نے سید حسین جیلانی کو ہندو محلے کے قریب فٹبال گراؤنڈ سے لاپتہ کیا دوسری طرف گزشتہ روز تربت اور شہرک سے لاپتہ ہونے والے شبیر ولد محمد اور عباس ولد رفیق بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں کوئٹہ میں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کی جانب سے لاپتہ افراد کی ادم بازیابی کے خلاف احتجاج کو تین ہزار چھ سو نو دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر سندھ کے شہر لڑکانہ سے ایڈوکیٹ سید منیر علی شاہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراں کیمپ کا دورہ کر کے لاپتہ افراد کے لوائکین سے اظہار یکجہتی کی اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے لاپتہ افراد بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ جائیں اور ہم حکام بالا سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کے حل کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں تاکہ سندھ اور بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد واپس اپنے گھروں کو پہنچ جائیں اور اپنی زندگی گزار سکیں اسی طرح ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر کہا کہ لاپتہ افراد کے لوائکین کا موقع ہے کہ ہم پاکستانی مقتدرہ قوتون سے آئین و قانون کے مطابق انصاف مانگتے ہیں اور ریاست میں جو کاروائی کرنی ہے کھلے یا ہم اپنی تشکیل کردہ آئین کے تحت کرے اور لاپتہ افراد کے لوائکین یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کے پیاروں کو دوران حراست شہید کیا گیا ہے تو ان کی لاشیں ہی ہمارے حوالے کی جائے تاکہ ان کے انتظار کا کرب ختم ہو سکے لیکن اس کا جواب انتہائی صفاقیت اور بے حسی سے دیا جا رہا ہے بلوچستان کی علاقے موسیٰ خیل میں ایک پہاڑی سے بارہ سالہ لڑکے کی مسخ شدہ لاش برامد ہوئی ہے جو گزشتہ چار روز سے لاپتہ تھا خاندانی ذرہ کے مطابق سرکاری سیکول ٹیچر اور قبائلی شخصیت ملک شاہ نظر کا بارہ سالہ بیٹا محمد صادق گزشتہ چند روز سے لاپتہ تھا ڈاکٹروں کے مطابق لاش گل سڑ چکی ہے تاہم جسم پر گولیوں کے نشانات پائے گئے ہیں نصیر آباد کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے دو افراد کو قتل کر دیا ہے فائرنگ کے واقعہ پولیس تھانہ سٹھی ڈیرہ مراد جمالی کے حدود میں پیش آیا ہے مقتولین کو پرانی دشمنی کی بنا پر قتل کیا گیا ہے بلوچستان حکومت نے عید الفطر کے دن پانچ جون کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے پابندی کا اطلاق پانچ جون کو صبح چھ بجے سے دوپیر بارہ بجے تک ہوگا پابندی امان و امان کے خدشے کے پیش نظر لگائی گئی ہے دوسری طرف موقع میں داخل ہے بلوچستان نے عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران بولان اور پیر غیب کے مقام پر پانی میں جانی نقصان کے اندیشوں کے پیش نظر کھیل کود اور تیراکی پر پابندی آئد کر دی ہے خیبر پختوں خواہ کے شہر بننوں میں انصداد دہشت گردی کی عدالت نے رکون قومی اسمبلی پاکستان علی وزیر کے جسمانے ریمانٹ کی درخواست مسترد کر کے انہیں جوڈیشل ریمانٹ پر سینٹرل جیل پشاور بھیج دیا ہے عید کی وجہ سے عدالت بند تھی جس پر انہیں میجسٹریٹ آنڈیوٹی سیول جج شعب احمد کی عدالت میں لائیا گیا جہاں سیوٹی ڈی نے عدالت سے علی وزیر کے مزید جسمانے ریمانٹ کی درخواست کی جس پر عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے احمی نے علی وزیر کو سینٹرل جیل پشاور منتقل کرنے کے حکامات جاری کر دیئے خیبر پختوں خواہ کے وزیر اطلاع شوقت یوسف زہی نے ایک روزے کا کفارہ ادا کرنے اور دوبارہ روزے رکھنے کا اعلان کر دیا ہے اور وفاقی وزیر پاکستان سائنس اینٹ ٹیکنالوجی فواد چودری کو تنقید کا نشانہ بنا کر کہا ہے کہ مفتی فواد کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنے کام پر توجہ دیں حکومت اور علماء کو ٹارگٹ نہ کریں انہوں نے بتایا کہ خیبر پختوں خواہ میں عید کے اعلان سے قبل از عمران خان کو اطلاع دی گئی تھی جس پر انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا معاملہ ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں پاکستان بھر میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے اور پاکستان بھر میں عید الفطر بروز پانچ جون کو منائی جائے گی شوال کا چاند دیکھنے کے لئے مرکزی رویت حلال کمیٹری کا اجلاس کراچی میں ہوا شوال کا چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہونے کے بعد چیئرمن نے چاند کے نظر آنے کا اعلان کر دیا افغانستان کی صدر اشرف غنی نے ستائیس جون کو پاکستان کے دورے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں گے افغان صدر اشرف غنی نے یہ اعلان منگل کو عید الفطر کے موقع پر قوم سے خطاب کے دوران کیا خبر رسائن ادارے ایس او سی ایٹڈ پریس کی مطابق عید الفطر کے موقع پر صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے سعودی عرب میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر وزیراعظم پاکستان عمران خان سے اپنی ملاقات میں پاکستان کا دورہ پر اتفاق کیا تھا صدر غنی نے کہا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ یہ دورہ مثبت ہوگا ایران کے ایک معروف وکیل کو ملک میں انسانی حقوق کے خلاف وردین کو اجاگر کرنے کے لئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر چینل چلانے پر تیس سال قید کی سزا سنائی ہے اور ایران کے انقلابی عدالت نے آمیر سالار داؤدی کو ریاست مخالف پروپیگرنڈا کرنے اور عہدے داروں کی توہین کرنے کے جرم کا مرتقب قرار دیتے ہوئے اسے 111 کوڑوں کی سزا بھی سنائی ہے انسانی حقوق کی ایک یورپی عدالت نے ترکی میں 546 ججیوں کو جیلوں میں قید کیے جانے کی خبروں کے بعد انکرہ سے وضاحت طلب کی ہے عدالت نے کہا کہ سن 2016 میں ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد سینکڑوں ججیوں اور قانون دانوں کو حراست میں لینا باعث تشویش اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا اشارت دیتا ہے فرانسی سے شہر اسٹراس برگ کی عدالت نے بیان میں کہا ہے کہ عدالت کو مختلف اوقات میں ترکی میں تین سال کے دوران اب تک 546 ججیوں کی گرفتاریوں کی شکایت ملی ہیں ان ججیوں پر فتح اللہ گولن کی تنظیم سے تعلق کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے اور ترکی اس تنظیم کو دہشتگرد قرار دیتا ہے ان تمام ججیوں کو گرفتار کرنے کے بعد انہیں جیلو میں ڈالا گیا ہے ترکی اس عمر کے وضاحت کرے کہ اتنی بڑی تعداد میں ججیوں کو جیلو میں کیوں قید کیا گیا ہے سودان کے دارالحکومت خرطو میں عمر البشیر کے بعد حکومت پر قابض فوجی کاؤنسل کے خلاف فوجی ہیڈکوارٹر کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے مظاہرین پر ہونے والے فوج کی فائرنگ سے تیس سے زیادہ افراد جام بھک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں عراق دارالحکومت بغداد میں انتہائی سخت سیکیورٹی والا علاقہ گرین زون کو حکومت نے امان و سلامتی کی صورتحال کے تناظر میں پوری طرح عام لوگوں کے لئے کھول دیا ہے بغداد کا سخت حفاظتی انتظامات کا علاقہ گرین زون سابق صدر صدام حسین کے دور میں ان کی حکومت کا محور اور مرکز تھا اور ان کی زوال کے بعد امریکی فوج کشی کے دوران یہ امریکی اسکری قوت کا مظہر بن کر رہ گیا امریکی فوج کے انخلاقے بعد قائم ہونے والی سیول حکومتیں بھی اس علاقے کو سیکیورٹی کے لئے بھرکرا رکھتی رہی ہے کینکہ اس دور میں مختلف جہادی تنظیم سرگرم تھی اب وزیراعظم عادل عبد المہدی کے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بغداد کے اندر ایک مخصوص سیکیورٹی والے علاقے کی شنات ختم کر دی جائے تاکہ یہ سارے شہر کا حصہ شمار ہو جنوبی افریقہ کے صفحے اول کے فاسٹ بولر ڈیل اسٹین کندے کی انجری سے مکمل طور پر صحتیاب نہ ہو سکے ہیں جس کی وجہ سے وہ انگلینڈ اینڈ ویلز میں جاری آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں ڈیل اسٹین نے فٹنیس مسائل کی وجہ سے جنوبی افریقہ کی جانب سے ابتدائی میچو میں شرکت نہیں کر سکے تھے آئی سی سی کی ٹیکنیکل کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی افریقہ کی درخواست پر ڈیل اسٹین کی جگہ بوران ہینڈرکس کو ٹورنامنٹ کھیلنے کی اجازت دے دی گئی ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوتستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بولٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ